بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کل ہم نے باتچیت کی تھی بریٹش ایڈمنسٹریشن انڈیا یعنی کہ بریٹش کا جو ایڈمنسٹریشن تا انتظامیہ تا ان کے بارے میں ہم نے کافی باتچیت کی تھی جلکہ آج ہم ڈسکشن کریں گے تافک پالیسیز آف شیئرنگ پاور اینڈ او فارک یعنی کہ اسی تابک میں ہم ان پالیسیز پر ڈسکشن کریں گے جو بریٹش نے یہاں آ کر پاور کو تقسیم کر دیا یعنی کہ اسی تابک میں ہم ان تمام لارڈس پر ڈسکشن کریں گے ہم ان تمام گورنر جنرل پر ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح انہوں نے یہاں کے پاور کو استعمال کیا اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ کس طرح دوبارہ یہ پاور بریٹش سے انڈیا کے ہاتھوں چلی گئی ہم اس پر کافی بات چی کریں گے تو ہمارا ٹاپک آج جو ہیں وہ فالیسیز آف شیئرنگ پاور اور ان اینڈ پاک اسی ٹاپک میں ہم ان تمام لارڈس پر ان تمام گورنر جنرل پر کافی بات چیت کریں گے جو یہاں پر بریٹش نے آ کر اپلائی کی یعنی کہ جو گورنر جنرل اور ان کے پاس جتنے بھی پاورز تھے ان کے بارے میں ہم بحث کریں گے تو اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ لارڈ کیننگ ہے یعنی کہ یہ پہلا وائس رائے یا پہلا لارڈ تھا جو بریٹش کراؤن کی طرف سے نامزد کر دیا گیا تھا لارڈ کیننگ یہ پہلا گورنر جنرل تھا اور یہ گورنر جنرل 1858 سے لے کر 1862 تک یہاں انڈیا میں موجود رہا یعنی 1858 to 1862 یہ غرصہ جو تھا یہ لارڈ کیننگ کا تھا تو لارڈ کیننگ جب یہاں پر آیا تو لارڈ کیننگ گورنر جنرل آپ انڈیا from 1852 to 1862 جب لارڈ کیننگ یہاں پر گورنر جنرل بنا تو یاد رکھئے کہ انہوں نے گورنر جنرل کا غدا سنبالتے ہی spent most time in war of independence یعنی کہ انہوں نے زیادہ تر اپنا time جو یہاں پر گزارا وہ زیادہ تر independence کا جو جنگ تھا war of independence تھا اس میں زیادہ تر اپنا غرصہ جو ہیں وہ گزار لیا پھر اسی طرح یہ بھی اپنے ذہن میں یاد رکھ لے کہ war of independence میں بریٹش والے جو تھے وہ بہت زیادہ سپر ہو گئے یعنی ان کو مالی اور جانی دونوں نقصانوں کافی زیادہ ہوا تو جب ان کو کافی زیادہ نقصان ہوا لہٰذا بریٹش وانٹڈ ٹو ٹیک سیور ریوینج یعنی کہ اسی نقصان مالی اور جانی نقصان کا بدلہ لینے کے لیے بریٹش نے یہ سوچ لیا کہ یہاں پر ہم انڈیا والوں کے ساتھ ہو بہت زیادہ مظالم کریں گے لیکن اس کے برقص یہاں پر جو لارٹ کیننگ تھا تو لارٹ کیننگ نے بریٹش کا جو اپنا فالیسی تھا اس کا خلاف نکلا یعنی کہ انہوں نے لارٹ کیننگ ایڈاپٹڈ فیس پالیسی انہوں نے یہاں پر امن کی پالیسی اختیار کر لی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بریٹش والے جو چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر اپلائی کیا جا سکے بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر امن ہوگی یہاں پر کوپریشن ہوگی جبکہ بریٹش والے یہ نہیں چاہتے تھے آپ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں تصویر نظر آ رہا ہے یہ لارڈ کیننگ کا تصویر ہے جو کہ انڈیا کا پہلا گورنر جنرل تھا پھر اس کے بات لارڈ کیننگ نے اپنی پالیسی کو کنٹینیو رکھا اور اسی طرح اس نے یہاں پر یہ کوشش کی کہ یہاں پر جس جو ہیں وہ کنٹینیو رہے اس پالیسی بیس آن جس ٹس یعنی کہ اس کی پالیسی جو تھی وہ کس چیز پر مبنی تھی وہ انصاب پر مبنی تھی وہ بریڈش کے بریڈش کا جو اپنا ذہن تھا بریڈش کے جو مپاد تھے بریڈش کا جو مقصد تھا یعنی کہ جنگ میں مالی اور جانی نقصان کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں پر زیادہ مظالم کرنا اور خاص طور پر مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کر دیا گیا تھا لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں یاد رکھ لے کہ لارٹ کیننگ نے بریڈش کا جو پالیسی تھا وہ اختیار نہیں کر لیا بلکہ انہوں نے یہاں پر پیس اور جسٹس جو ہیں وہ اپلائی کر دی تو کیا ہوا بس بریڈش والوں نے یہ پیس سلا کر لیا کے سون بریڈش دی مانڈیڈ ہم ریٹرن ٹو لندن وہ یعنی گورنر جنرل لارٹ کیننگ بریڈش کے مقاد اور مقاسد پر صحیح طریقے سے صحیح میار پر نہیں اتر سکتا لہٰذا انہوں نے بود جل ہی گورنر جنرل لارٹ کیننگ کو واپس بلائیا تا کہ جا سکے تو لارٹ کیننگ کا غرصہ یہ اٹھار سو اٹھار سو بہا سٹ تھا لارٹ کیننگ کا زیادہ تر غرصہ وار اپ انڈیپیننس میں گزرا اور اسی وار میں بہت زیادہ نقصان جو ہیں وہ بریڈش کو ہوا مالی اور جالی انہوں نے اسی کے نتیجے میں یہاں پالیسی اختیار کی لیکن یہاں پر جو لارٹ کیننگ تھا گوورنر جنرل آپ انڈیا تھا انہوں نے بریڈش کے مقصد بریڈش کے مپاد کے خلاب جو ہیں اپنی پالیسی تیار کر لی جو کہ فیس اور جسٹس پر مبنی تھی یہی وجہ ہیں کہ بہت جل ہی لارٹ کیننگ کو واپس جو ہیں وہ انڈیا بھولائے گیا وہ سوری وہ بریڈش بھولائے گیا تاکہ دوسرا جنرل آ کر بریڈش اپنے مپاد اور اپنے مپاد اور اپنی جو مقصد ہے اس میں ان میں کامیاب ہو سکے تو دیر سٹوڈنٹ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ پالیسی آپ شیئرنگ پاور اور انڈو پاک جس میں ہم نے جو پاور ہیں جو پالیسیز ہیں شیئرنگ کے حوالے سے تو اس میں ہم نے سب سے پہلے باز جو کی وہ لات کیننگ پر کی اور یاد رکھئے کہ اس کے بعد ہمارے ٹابک میں مزید کا بہت زیادہ گورنر جنرل جو ہیں ہم ان پر مختصر مختصر جو ہیں آ ڈسکشن کریں گے تو آپ کے لیے آج کا جو لیکچر ہیں یہ کافی ہیں اور آپ کا ٹاسک یہ ہوگا کہ جو ٹاپک میں نے یہاں پر آپ کو ڈیلیور کیا تو آپ اسی ٹاپک میں سے تین سوالات اور جوابات یہ لکھ لیں گے یہ آپ کے اسائیمنٹ ہوں گے تینکس لائٹ